اسلام علیکم نماز فجر پڑھنے کے بعد مسجد نبی سے اپنے ہوتل کی طرف آ رہا تھا تو گیٹ جب میں کروس کرنے لگا تو ایک بڑا شخص کھڑا ہے اور اس نے مجھے ایک چھوٹا سا اشارہ کیا تو آئی فیل کی ان کو کوئی نہ کوئی پروبلم ہے یا ایک کچھ پوچھنا چاہ رہے میں جب قریب گیا تو ان کی بولی بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنا پتہ چل رہا تھا کہ وہ اردو بول رہے ہیں اور وہ چل بھی نہیں سکتے تھے کافی ڈیزیبل تھے تو انہوں نے مجھے جیب سے ایک چٹھی نکال کے دی جب میں نے اس پہ دیکھا تو نو سو دو لکھا ہوا اب اس کے اوپر بھی کوئی موبائل نمبر نہیں ہے تو بندہ چلو اس کو ہی کال کرے اب ان صاحب نے لانڈری تو کھولی ہے لیکن ان کو اتنا سمجھ نہیں آیا ہے کہ اوپر اپنا فون نمبر کوئی لکھ دے انہوں نے بس لانڈری سرویس لکھی ہے اور اوپر کوئی بھی انفرمیشن انہوں نے نہیں دی ہے میں نے کہا ہوتل کا کارٹ میں نے کہا کوئی بھی اسی چیز پاسپورٹ نہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں اب میں آپ کو خیسے لے جاؤں یا تو آپ کے پاس اگر نمبر ہوتا تو میں کال کرتا ہوتل کا نام ہوتا تو میں آپ کو ہوتل میں چھوڑتا یہ جگہ یاد آ رہی ہے کچھ جگہ یاد آ رہی ہے چلو اللہ خیر کریں تو ایم چائنگ کی مجھے تو سمجھ آ جائے یکی ان کی بلکل وہ بول نہیں سکتے تھوڑا بھی اگر مجھے سمجھ آ جاتا ہے تو میں ان کو ان کے ہوتل پر کلچھا دوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ خدارہ کوئی بھی ایسا بندہ جب آپ لے کے آتے ہیں سب سے پہلے تو ان کو چھوڑیے نہیں ان کو بلکل اپنے ساتھ سے بھلے نماز کا ٹائم ہو ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے آپ کو اس چیز کا زیادہ دھیان نہیں ہے آپ اتنے لاپرواہ ہیں تو پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ان کے گلے میں کارڈ موبائل نمبر کوئی بھی چیز لکھ کر ڈال دیں یا ان کے ہاتھ میں دیں یا ان کے پوکٹ میں دیں میں نے ان سے پوچھا کوئی نمبر ہوتل نمبر نتھیں ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے نو سو دو لکھی اس چٹھی کے اور اس کے ساتھ ان کے پاس ایک لانڈری کی ریسیپ تھی جب میں نے وہ نکال کے دیکھا تو ماشاءاللہ سے لانڈری والے بھی یہاں ہمارے پائستانی بنگلہ دیشی سری لنکا نو دیں لانڈری والے کا بھی نمبر اوپر نہیں تھا انہوں نے اپنی ٹائم ان کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں لیکن نمبر نہیں دیا ہوا اب میں کیا کروں بہرحال کافی میں نے ان کو گھمایا وہ لے کے آگئے کہ یہاں میرا ہوتل ہے اس طرف لے جائیں اب میں بہت پریشان کی بول بھی نہیں سکتے اب میں لے جاؤں تو کہاں بھی کودنٹ فائنڈ ہیز ہوتل اب ہم دوبارہ سے سیکیورٹی کی طرف جا رہے ہیں میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں سیکیورٹی کے پاس بھی جاتا ہوں اور ان کو ساری سیچویشن بداتا ہوں تو وہ ان کا سکین کریں فیس وغیرہ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو میں واپس پولیس سٹیشن ہی لے جاتا ہوں مزید نووی کے آس پاس جگہ جگہ پر پولیس کھڑی ہوتی ہے پولیس وین بھی ہوتی ہے اور پولیس کے اہلکار بھی ہوتے ہیں تو آئی ڈیسائیڈ کی ہم اس طرف جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو سکین کریں اور ان کے فیس ڈیٹیکٹ ہو پاسپورٹ کا پتا چلے پھر ہوتیل کا پتا چلے تو بہرحال جب پولیس والوں کی طرف ہم مڑے تو رستے میں آگے سے ان کا گروپ آ رہا تھا مطلب ایکسپریس نہیں کر سکتا میں وہ کتنے خوش تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے ساتھی تھے ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ہمارا یہ بندہ ڈیزیبل ہے ہمیں بہت ہی کنسنٹریٹ کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر مس ہوتے ہیں نہ ان کے پاس ہوتیل نمبر ہے نہیں ہے اور اگر دیا بھی ہے تو کیا ایک چٹھی پر نو سو دو لکھے تو خدا رہا اس طرح کا کوئی بندہ آپ لے کے آئے ہیں تو یہ دو تین کا آپ ضرور کریں یا تو ان کو فون نمبر لکھ کے دیں ہوتیل کا کارڈ دیں کوئی چیز لکھ کر ان کے گلے میں ہی ڈال دیں تاکہ ان سے کوئی چیز گم نہ جائے کوئی بندہ ان سے پوچھے تو دارک اس پر نظر پڑے اب میرے پاس اگر ان کا نمبر ہوتا تو میں ڈاریک لے ان کو ہوتیل پہنچا دیتا ہوتیل کا نمبر ہوتا یا بندے کا نمبر کسی کا بھی نمبر ہوتا لیکن ایسا کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا تو یہ ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ بھلے ڈیزیبل ہو یا نہ ہو ڈیزیبل ہو تو وہ تو پھر اور بھی زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے اور بھی آپ کو کیرفل دین ہے لیکن ایسا نہیں بھی ہے بلکل ٹھک ٹھاک آدمی ہے پھر بھی آپ نے ان کے پاس ہوتیل کا کارڈ موبائل نمبر اس طرح کی چیزیں ضرور دینی ہے تاکہ کسی بھی مشکل میں اس کو ایکسس ہو کوئی بندہ اس کو ملے تو وہ اتنا کر سکے کہ کارل کر کے اس کو اس کی جگہ تک پہنچا سکے